نمشکار ویری گوڈ مارنگ ایک بہت بڑا راجہ تھا اس نے ایک دن صبح صبح اٹھ کر اپنے تین مہامنتریوں کو بولایا اور بولا کہ یہ تین تھیلے اٹھا لو اور جا کر بگیجی سے اچھے اچھے پھل چن کر لے کر آؤ سب چل دیئے جو پہلا مہامنتری تھا اس نے سوچا میں اچھے اچھے پھل لیتا ہوں جس سے راجہ جب پھل کھایا تو وہ سوست رہے اور وہ بڑا خوش رہے اور راجہ کو پھل کوئی میٹھا ہی ملے کوئی کڑوا نہ ملے جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ راجہ کونسا بیٹھ کر فل چیک کرے گا اس نے کچھ کڑوے فل لے لیے کچھ میٹھے لے لیے کچھ سڑے ہوئے لے لیے کچھ تاجے لے لیے اور جو تیسرا تھا اس نے سوچا راجہ تو فل کھل کر دیکھے گا بھی نہیں کیول تھیلہ دیکھے گا اس نے پتے گھاس یہ سب توڑے اور اس میں بھر لیے تینوں دربار میں پہنچے اور راجہ جا چکا تھا تو مہا کے جو ان کے گپت چڑھ تھے اور جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ کل صبح آئیے گا راجہ اگلے دن صبح صبح اٹھا اور اس نے اپنے دوتوں سے کہا کہ جا کر تینوں مہا منتریوں کو بلا کر لے کر آؤ ان کے فلوں کے سمیت تھیلے کے ساتھ تینوں پہنچے اور راجہ نے کہا ان تینوں کو الگ الگ جیل کے اندر ان کے تھیلوں کے ساتھ ہی قیت کر دیا جائے انہیں کھانے کے لئے کچھ نہ دیا جائے جو اس بیگ میں فل ہیں بس یہ وہی کھائیں جو پہلا والا ویکتی تھا میٹھے میٹھے فل تھے اس کے پاس مہا منتری اس نے وہ فل کھائے سوست رہا جو دوسرا تھا اس نے اس میں سے کچھ سڑوے فل فیک دیے کچھ کھائے لیکن جو تیسرا ویکتی تھا اس کے پاس کبھل گھاس پوس تھی وہ کچھ نہیں کھا پایا دو مہینے بعد سب کو واپس بلائے گیا جو پہلا مہا منتری تھا وہ سوست اور بالکل چھیک تھا جو دوسرا تھا وہ بے حد بیمار تھا لیکن جو تیسرا ویکتی تھا وہ مر چکا تھا اب یہ کہانی ہماری زندگی کی طرح ہے یہ جو پھل ہے نا یہ پھل ہمارے کرم ہیں اور یہ جو قید ہے نا قید یہ ہماری زندگی ہے جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں جو جیسے کرم کرتا ہے اس کو ویسا ہی فل ملتا ہے جس نے محنت کری اور راجہ کے پرتے اپنی ذمہ داری سمجھی اسے میٹھے پھل ملے تو اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں کرم خراب کرتے ہیں تو برا وقت آنے پر آپ کو ہی وہ گھاس پوس کھانے پڑتی ہے اور مرنا پڑتا ہے لیکن وقت آنے پر آپ سمیں سمیں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کا جیون بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور بھگوان کسی نہ کسی روپ میں آپ کی بدھی میں آ کر آپ کو انسانیت کی روپ میں آ کر آپ کی مدد ضرور کرتا ہے تو بار بار آپ سے ایک ہی بات کہتے ہو سارا کھیل کرموں کا ہے so please believe in کرما کمنٹس میں جائمہ تادیز ضرور لکھے گا